پانوے رن کی پاری آئی شبمن گل کے بلے سے اور ویرات کولی دیکھئے اٹھاسی رن بنائے انہوں نے بھی کے بعد شریز کی ایک تریف کرنی ہوگی تو آج بھارت نے کل ملا کے تین سو امس کی ہے شبمن گل نے ویرات کولی نے اور شریز ایر نے تین وکیٹ سراد نے لیے پانچ وکیٹ محمد شامی ویل ڈن سلوٹ ہے بھائی میرا اور جب وہ گیند بازی کرنے آئے انہوں نے کہا یار ایک نہیں دو نہیں میں تو پانچ ہی لوں گا اور پانچ لینے کے بعد انہوں نے کہا یار ایک اوکر جڈے جا کو بھی ڈلواؤ ان کو بھی ایک کاب دلواؤ تو یہ بندہ دیکھئے چودہ میں چودہ میں ویلڈ کپ کے چواریس وکیٹ لے کے باتھا ہوئے اور ویرات کولی آئی شبمن گل سوپا بیننگ شریز ایر ٹاپ ٹاپ بیننگ شامی بومرہ شراج انبیلی بلی 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 بھارت کے لیے ساتھویں جیت بہت زبردست کرکٹ کھیل رہا ہے بھئی یا ٹیم انڈیا مزا آ رہا ہے کرکٹ دیکھنے میں اور آج تو وان کھیڑے میں جشن کا محول بن گیا تھا جب شرلنکا کے سامنے بھارتیہ ٹیم اتری تھی اس میدان میں دیکھی ہم نے بہت ساری اچھی یادیں ہیں کیونکہ ورلڈ کپ اسی میدان میں جیتا تھا اور آج جس طریقے کی کرکٹ بھارتیہ ٹیم نے کھیلی ہے یہ بہت بڑا میسیج جو ہے باقی ٹیموں کو بھی گیا ہے بھارت کو روکے تو روکے کیسے یہ انبلیویبل کہانی ہے کہ کس لحاظ کی کرکٹ چل رہی ہے دیکھئے پہلے آج شرلنکا نے ٹوس جیتا اور کہا بھارت کی بلے بازی کریے اور بھارت جب بلے بازی کرنے آیا تو کوئی توڑ نہیں تھا کوئی بھی توڑ نہیں تھا ان کے پاس کی بھائی کیسے آؤٹ کرنا ہے پلیئرز کو وہاں روحی شرمہ جلدی آؤٹ ہوئے تھے پر اس کے بعد جب ورات کو لی کا کیچ چھوڑا پھر اس کے بعد جب آپ نے گل صاحب کو موقع دیا ایک کیچ ان کا بھی چھوڑا تو اس کے بعد یہ دونوں چیمپئنز نے پیچھے مڑ کے دیکھا نہیں اور دکھایا کہ کیسے کرکٹ کھیلی جاتی ہے اور کس لحاظ کی وہ بلے بازی کری وہ مطلب ایک باقی ٹیموں کے لیے بھی پریرنا سروت بات ہے بھائی اتنی بڑی پارٹنرشپ دونوں نے لگا دی جس کے چلتے شرلنکا کے پاس کوئی جواب نہیں تھا وہ بانوے رن کی پاری بانوے رن کی پاری آئی شبمن گل کے بلے سے بہت زبردست بلے بازی اور ورات کو لی دیکھئے اٹھاسی رن بنائے انہوں نے بھی بہت زبردست کھیل رہے تھے چورانوے بولوں میں انہوں نے بھی مطلب محنم مشکت کر کے یہ رن بنائے ہیں یہاں پہ گرمی بہت زیادہ تھی اور اس گرمی میں جب بھارت پہلے بلے بازی کر رہا تھا تو شاید وہ سب سے بڑی آپشن تھی کہ بلے بازی بھارت کو پہلے مل گئی پر اس گرمی میں بندہ تھکتا بہت ہے پر ورات کو لی جب میں ان سے بات بھی کر رہا تھا وہ یہی کہہ رہے تھے کی پا جی کیونکہ دو چار دن سے نا گلا بھی خراب ہے وہ سب ہے انٹی بائٹک پہ ہوں تو وہ سب چیزوں سے پرے ہٹ کے انہوں نے جس طریقے کی رننگ بیٹوین وکٹ کر کے دکھائی اور بھاگے جیسے تھکاور وہ نظر آ رہی تھی پر وہ پاری کو بھنایا زبردست کرکٹ کھیلی اور ساتھ میں شبمن گل جو فارم میں نہیں تھے وہ فارم میں آئے کیونکہ سامنے ورات کو لی اچھی بلے باز ہی جب کر رہے ہوں تو سامنے والا بلے باز بھی تھوڑا اور بڑھ چڑھ کے آتا ہے شبمن بہت ہونار کھلاڑی ہے بھائی میرا فیوریٹ کھلاڑی ہے اور راج اچھا لگا کہ بانوے رن بنائے سو سے مس ضرور ہو گیا پر کوئی بات نہیں جو اگلے میچ میں ہے نا وہ سو بھی بن جائے گا میرے تو یہ امید ہے پر یہ ٹیم جو ہے وہ تکڑی لگ رہی ہے پھر جب یہ پاری آئی دونوں کی اس کے بعد شریز کی ایک تریف کرنی ہوگی بال لوگ کہہ رہے تھے کہ شریز ہے یہ چھوٹی بال دیکھی اچھی نہیں کھیل رہے ہیں میں کل بھی اپنی ویڈیو میں میں نے یہ کہا تھا کہ سوچئے مت اس بال کے بارے میں اور مجھے نہیں لگتا کہ آج سوچنے کی کسی چیز کی ضرورت ہی شریز کو جس طریقے سے آئے وہ چھپن بال میں وہ بیاسی لنکی پاری وہ ٹیک آف کیا سیدھا آتے ہیں انہوں نے پھینٹا لگانا شروع کیا چھکے مارنے شروع کیا اوپر سے اور پریشر ڈالا شلنکا کے گیندبازوں کے اوپر چاہے وہ سپنر ہو فاس بول ہو کسی کے پاس وہ توڑ نہیں تھا شریز زہیر کا اور تھوڑا سا مجھے خراب لگا کیونکہ ان کا بھی سو نہیں منہ تو آج بھارت نے کل ملا کے تین سو مس کی ہے شبن گل نے ویرات کولی نے اور شریز زہیر نے تینوں کے سو بنتے تو کتنا مزہ آتا پر یہ پاری جو تھی نا تابر توڑ ایک سو چھالیس کی سٹرائک ریٹ پہ آئی تو جو کی یہ درشاتہ ہے کہ بھائی کتنی بینچ سٹرنٹھ ہے جو چبردست کرکٹ کھیل رہی ہے اور کیل راہول چلیے وہ ایک سوفٹ سمسل جو جلدی آؤٹ ہو گئے ایکیس رن پہ اچھا کھیل رہے تھے وہاں پہ سوریہ کماری آدم کبھی بلہ آج اتنا چلا نہیں بٹ جڑے جا کے وہ پینتیس رن بہت بڑیا پیچھے سے آکے تابر توڑ پینتیس رن بنائے تین سو ستاون رن بنائے بھارت نے جو کی اس پچ کے اوپر وان کھیڑے میں دیکھئے یہ رن بہت زیادہ ہے اور پتا تھا کہ جس طریقے کی گیند بازی ہے گیند بازوں نے تو ہاتھ ہی جڑوا دیئے یہ چاہے سامنے شرلنکا تھی یا چاہے کوئی بھی ہوتا جیسی کوالٹی گیند بازی ہوئی ہے نا میں نے ایسی گیند بازی کہیں نہیں دیکھی ایسا دور مطلب مجھن لگتا ہے کہ انڈین کرکٹ میں پہلے کبھی آیا ہے جہاں ایسی گیند بازی انڈین کرکٹ کے پاس کبھی تھی کہ تین ایسے گیند باز جو مطلب جب آتے ہیں وہ آکے مطلب ایسے چھاتے ہیں جیسے بات ہی کوئی نہیں ہے پہلے جسپرید نے آکے وہ پہلا آور جو ڈالا ایسا آور دونوں طرف بال کو لہر آیا اس کے بعد وہ پیس وہ گتی جو ان کے بعد سیراج نے دکھائی اپنے ہی پہلے آور میں آکے پہلی بال پر وکٹ سیراج نے بھی لی جسپرید نے بھی لی جیسے دونوں میں آپ اس میں کمپیٹیشن چل رہا تھا بھٹ وہ کمال کی گیند بازی پہلے تین چار آور میں کمر سی توڑ دی تھی کوئی اتا پتہ لگ نہیں رہا تھا یہ شرلنکہ کے بلے بازوں کو اور وہی تین وکٹ سیراج کے بھی آئے یہ اچھی بات ہے کہ وہ تھوڑا ڈاؤن فیل کر رہے تھے کہ وکٹ نہیں آ رہے ہیں اتنے اور دیکھئے شامی ان کی تریف کرنی ہوگی شامی میرا بھائی میں نے تو آج ان کو ایک ہیش ٹیک بھی بنایا ان کے لیے کی شامی بھائی کے لیے وہ ہیش ٹیک جو ہے میں نے آج بنوایا ہے اور لگایا بھی ہے اور یہ بندہ دیکھئے چودہ میچ میں ورلڈ کپ کے چوالیس وکٹ لے کے بیٹھا ہوا ہے چوالیس پتالیس وکٹ بہت ہوتے ہیں یہ مطلب ایسا کام ہے جو مطلب کوئی بھی بلے باز چودہ ایننگ میں سات آٹھ سوہ بنا دے یہ ایسی والی بات ہے تو محمد شامی اتنے بڑے گیند باز دیا ہوں اور جب وہ گیند بازی کرنے آئے انہوں نے کہا یار ایک نہیں دو نہیں میں تو پانچ ہی لوں گا اور پانچ لینے کے بعد انہوں نے کہا یار ایک اوور جڑے جا کو بھی ڈلواؤ ان کو بھی ایک کارد وکٹ دلوا دو تو کمال کی گیند بازی ٹوٹل ڈومیننس بائی انڈیا یہ لڑکا دیا دیکھئے شرلنکہ کو پچپن رن پہ ایک سمیں پہ لگ رہا تھا کہ شاید پہنتیس چالیس بھی نہیں بنیں گے بھر بھی یہ جو ہوا ہے نا تین سو دو رن کی وکٹری تین سو دو رن سے جیت یہ بہت بڑی جیت ہے اور یہ میسیج ہے پوری باقی کی ٹیموں کو پہلے دیکھئے باقی کی ٹیمیں سوچتی ہوں گی کہ بھارت کی بلے بازی نہیں پکڑ میں آئے گی بھارت کی بلے بازی بہت تکری ہے اب گیند بازی سے بھی ڈر لک رہا ہوگا کہ کیسے ان کی گیند بازی کے برود رن بنائیں گے بھول جاؤ گی کہ رن بنانے بھائی سروائیو کیسے کرو گے پہلے دس اور کیونکہ جیسی گیند بازی ہیں سراج بمراہ اور شامی انبلیویبل تو یہ آج کا جو لیکھا جوکہ ہے جسی نے ایک وکیٹ لیا تین وکیٹ سراج نے لیے پانچ وکیٹ محمد شامی ویل ڈن سلوٹ ہے بھائی میرا اور آج سب سے زیادہ پانچ وکیٹ لینے والے وہ بھارت کی گیند باز بن گئے میرے سے آگے نکلے ہیں میں نے تین بار لیے تھے انہوں نے چار بار لیے اور وہ جیسٹر بھی انہوں نے کیا جب پانچ وکیٹ لیے تو میری طرف ہشارہ کر کے بات ویل ڈن شامی یہ آپ کو سوٹ کرتا ہے اور آئی ہو پیل کنٹینیو ٹو روک کنٹینیو ٹو ویل لڈ آف گیم فور انڈیا بہت مزا آیا وہ پورا پرفومنس دیکھ کے اور روحی شرما ایک ایسے کپتان ہوں گے جو اس وقت بیٹھ کے سوچ رہے ہوں گے کہ یار اب حردک پانڈیا آئیں گے تو پھر یہ ٹیم کتنی اور سٹرانگ ہو جائے گی امید ہے وہ بھی جلدی ٹھیک ہو کے ٹیم میں واپسی کریں گے اور یہاں سے جب اب اگلا مقابلہ بھارت کھیلے گا وہ مقابلہ ہے کلکٹا میں سامنے ہے ساؤت افریقہ ساؤت افریقہ کی بلے بازی اچھی ہے گیند بازی اچھی ہے بلٹ ساؤت افریقہ چیز اتنا اچھا نہیں کرتی ہے تو دیکھتے ہیں وہاں پہ ساؤت افریقہ چیز کرنا چاہے گی یا پہلے بلے بازی کرنا چاہے گی یہ کھر رہی ہے تو کلکٹا کی کنڈیشنز کیا ہوں گی وہ تو سامنے بتائے گا باٹ آج اس میچ نے یہ جو ٹون سیٹ کر دیا ہے اب یہاں سے بھارت جو مجھے لگتا ہے کہ یہ فیوریٹ کنٹینڈر ہے اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ پیڈکشن جو ہے وہ صحیح ہو سکتی ہے یہاں کی پیڈکشن میرے سے علاق ہے آپ داگ دیجی اپنی پیڈکشن اور بن جائیے کھلاڑی اور کھراری بننا ہے تو یار ویرات کوکھولی کی طرح بنو ڈاگڑا بنو ڈاگڑا بنو ڈاگڑا ہوں اور ویرات کوکھولی ویرات کوکھولیального ترہنی آئی ہے کہ آپ روک پڑھنے کی جانتے ہیں اور سوٹھ افریقہ کی بادی کچھ افریقی کچھ اپنی بات کریں گے وہ میچ بھی ایک بار دکھا دیتے ہیں دنیا کو کیسے کھیلے جاتا ہے چلیے ملیں گے کچھ اور لے کے till then take care and God bless you all